موسیقی 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 کہیں اوفیس کا دباہ ہوتا اور ان کے چلتے ہی یہی تمام کارن ہے جو کہیں گئی آتھمتیا کے اور دھکیلتے ہیں ہنیتا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ تمام وشے پر اور کیا سلاح دینے چاہیں گے کہ آخر کس طرح سے بچا جا سکے ہم نے کہا کہا کہ بہت سارے کارن ہوتے ہیں ہم دو چیزوں کو سمجھیں وہ ویقتی پولیس میں آیا ہے پولیس ایک امرجنسی سروس ہے جس کے لیے جو بھی پولیس والا ہے جو بھی پولیس میں آیا ہے کام کرنے کے لیے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں پولیس میں آیا ہوں مجھے چوئیس گھنٹے کی ڈیوٹی پہ رہنا ہے پر آپ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ویقتی ایک انسان بھی ہے انسان کے اپنے کچھ باؤنڈیشنز ہوتی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی کچھ اموشنز ہوتے ہیں وہ پولیس والا ہے پر انسان ہے ہم انسان ہے ہم انسان ہے گھر ہے پریوار ہے ٹینشن ہے اسٹریس ہے ساری چیز ہے جیسا سر نے کہا ہے وہ ایک چیز کو اپنے پریوار کو اپنے گھر کو اپنے دوستوں کو الگ رکھ کر ڈیوٹی کرتا ہے پر وہ چیز اس کے دماغ میں رہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے پریوار کو بھی دیکھنا ہے ایک ٹینشن ہمیشہ رہتا ہے تو سب سے مکھیتہ جو کارن ہے وہ ایک اسٹریس ہم اس اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ہم نے پولیس میں سروس تو دی ہے ان کو ٹیننگ کے دوران اس چیز کے لئے بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے مانسک جو سٹریس ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے وینٹیلیٹ کرے کس طریقے سے آپ سٹرونگ رہے ایموشنل ہی کتنا سٹرونگ رہے پر کہیں نہ کہیں یہ ٹیننگ ٹائم ٹو ٹائم واپس ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو مانسک روپ سے سشکت کر سکے دوسری چیز ہے ابھی ہم نے یہ کیسز کیوں جہادہ دیکھیں کیونکہ سٹریس جو چیز آپ بتا رہے کہ افکاش نہیں ہے ڈیوٹی جہادہ ہو رہی ہے لوگ گھر نہیں جا پا رہے جیسا کہ ابھی سر نے بتایا یہ تو کافی سمیہ سے ایسی اسکتی بنی ہوئی ہے پر جب ہم دیکھ رہے کہ ان دس بارہ دنوں میں ایک ساتھ پولیس والوں نے ایک ایک کر کے جو ہمارے پاس سوسائٹ کے کیسز آ رہے وہ کیوں آ رہے ہو سکتا ہے کورونا لوگ ڈاؤن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ ایک امرجنسی سروس ہے جو لوگ ڈاؤن نہیں ہوئی ہے کنٹیونسلی کام کر رہے ہیں پولیس جو ہمارے پولیس محکمے میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ لگاتار کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسٹریس بہت زیادہ ہے صرف پولیس کا ہی کام نہیں باقی جن سیوہ کا کام بھی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ کہیں پہ کھانا پہنچانا ہے کہیں پہ لوگوں کو مزدوروں کو سہی سلامت پہنچانا ہے یا پھر کوئی بھی سویدہ پہنچانی ہے اس کے علاوہ کہیں بار ان کو لوگوں کا آکروش بھی جیلنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں مند میں آ جاتا ہے کہ ہم ان کی ہی سیوہ کر رہے ہیں اور انہی کی طرف سے ہمیں بھی پتر مل رہے ہیں ہم اپنے گھر پریوار کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ انفیکشن ایسا ہے کہ اگر ہم باہر کھڑے ہیں ہم کسی کو ٹچ بھی نہیں کر رہے ہیں بینہ ٹچ کیے بھی یہ انفیکشن ہمیں ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا ڈر ہے بہت بڑا پینک کا کارن ہے کہ کہیں یہ انفیکشن ہمارے جریے ہمارے پریوار میں تو نہیں پیل جائے گا جیلسا کہ ابھی آج کل کیسز آ رہے ہیں کہ جو رو باہر سے ہے ان کے علاوہ کمیونٹی کے اندر کورورا فیل گیا ہے کلیس کرمی اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ڈاکٹرز ان کی چپیٹ میں آ رہے تو وہ ایک ڈر بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں بہت سارا سٹریس جب سٹریس اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس کو جھیل نہیں پاتا یا اس کو کس طریقے سے نکالے وینٹیلیٹ آؤٹ کرے وہ طریقہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایموشنل برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو آگے رستہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ میں کیا کروں اور سوسائیٹ اس کو ایک آسان طریقہ لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے اب آگے خوش نہیں ہوں آگے کچھ نہیں کر پاؤں گا میری وجہ سے گلٹ اس کے اندر آ جاتا ہے سیلف گلٹ تو آپ کو لگتا ہے سمیں سمیں پر ان کو جان کر دی جائے اسٹریس دور کرنے کی بارے میں ٹریننگ دی جائے تو شاید یہ اسٹریس کم ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی معاملے بڑے ہیں کیونکہ پولیس کا محکمہ ہی ایسا ہے جہاں پر دباؤ میں ہی کام ہوتا سارا اور پولیس کی ہم اس کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں کس طریقے سے خوش رہ سکتے ہیں کیا کیا طریقے ہیں کہ ہم تناؤ کی ستیتی میں بھی کام کریں کیونکہ پولیس ہمیشہ تناؤ کا ہی کام ہے آپ کو چور کے پیچھے بھاگنا ہے آپ کو گنڈوں سے لڑنا ہے آپ کو نیگیٹیو لوگوں سے ملنا ہے نیگیٹیویٹی چاروں طرف رہتی ہے آپ کو برے لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سب چیزیں بھی آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے تو بات ہے کہ ہم سٹریس کو کس طریقے سے کم کریں اس سے زیادہ ضروری کہ ہم سٹریس کو کیسے ڈیل کریں ہم کو اس کی ٹریننگ بھی ان لوگوں کو دینی چاہیے بلکل نیتا جی آپ سے پھر بات کریں گے جانیں گے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کورونا کا جو کال آیا اس میں دہرہ دبا ہو گیا پہلے سے دباو چل لے تھے وہ تو تھے ہی اسٹریس تھا ہی لیکن اب لگا کہ کیا ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو جھیل نہیں پائے اور انہوں نے پھر لگا کہ ان کو لگتا کہ یہی سب آخری راستہ ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے آخری یہ یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے بہت لوگوں کو امید ہے پریوار کو امید ہوتی ہے محکمہ کو امید ہوتی ہے سماج کو تمام لوگوں کو امید ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ رکھ سک ہے اور یدی وہی آدمہت کا قدم اٹھائیں گے تو پھر دنیا کیسے کیے گی دیکھیں نیرد جی کام کے کرنے سے کوئی آدمتیا نہیں کرتا اور جتنا کام پولیس میں پولیس والے کو ملتا ہے وہ سہرش اس کام کو کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پورے انڈیا میں پولیس والوں کو مالائیں پینائیں گئی پولیس والوں کا عادر ستکار کیا گیا بینڈ باجوں سے کیا گیا یہ تو میرے خیال سے اگر وہ ڈکیت اور چوروں کو پکڑتے تب بھی ان کو کوئی سممان نہیں دیتا کتنا سممان اس کو کورونا ٹائم میں پولیس والوں کو ملا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد بھی اگر کسی پولیس کرمچاری کو اوڑنا امالنا مل جائے اگر اس کی حالوش نہ ہو جائے اگر اس کو کہ یہ نکمہ نکرشٹ ہے کوئی اس طرح کی بات اگر پولیس بیواغ میں اس کے پرتی بن جائے کوئی وقتی اس کو اس طرح کی چیز کہہ دے اور کام کرتے کرتے بھی اس کا ٹوک اٹھاکی کر دے تو نیچرللہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آتمتیاں ہوئی ہیں یہ کورونا کے کام یا پولیس کے کام کو کرنے سے اس طرح کی اتائیں نہیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں جو پولیس کے کرمچاری کے پریوار کے کوئی مسئلے ہوں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس کے کرمچاری کی گاؤں میں اگر کوئی ویدان ہے تو اس کو جانتے ہیں کہ یہ گاؤں کا کرمچاری ہے وہ وہاں گاؤں میں جاتا ہے پولیس تھانے میں ریپورٹ کرتا ہے لیکن پولیس تھانے والے بھی اس کی سہیوگ نہیں کرتے ہیں یہ آپ بلکل دیوانگ میں سے نکال دیجئے کہ پولیس تھانے والے پولیس والے کی کوئی سکر ہیلپ کرتے ہوں وہ بیچارہ ان سے پرتاڑی ترہتا ہے کہ میرے پریوار کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا اور وہاں کے تھانے والے میری مدد بھی کر رہے ہیں اور وہ جب یہاں شکایت کرتا ہے تو یہاں کے افسر اس کی سنوائی نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح کا جوسری جی آپ نے بلکل کہن کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے اور جب سنوائی نہیں ہوتی تو اس طرح کے قدم اٹھاتا ہے اس طرح سے خاکی میں لگاتا راتمت میں بڑھ رہی ہے چندہ کا وشے ہے یوگند جی آپ نے کہا کہن گئی دباؤ ہوتا ہے پولیس والے بھی ان کا کام نہیں کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں آخر کار ایسا کیوں ہے کیا کاران ہے کیونکہ سب کے لیے نیامہ والی بنے ہیں نیام قائدے بنے ہوئے افقاس کے لیے بھی جوٹی کے لیے بھی پھر پولیس محکمہ میں اس طرح کا زیادہ دباؤ کیوں رہتا ہے دیکھئے نیام بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر حکمت عملی کا ایک نیام ہے جو پولیس عدیقاریوں کو ملا ہوا ہے اگر وہ کہہ دیں صاحب آج ویسطہ ہے آج یہ جلوس نکل رہا ان کی چھٹیاں نہیں ملے گی صاحب چھٹیوں پر روک لگا دی گئی ہے اس پرگار کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کانسٹبل کو اس کی جو دیوئی چھٹیاں ہیں وہ بھی اس کو سمیہ پہ نہیں ملتی وہ پریشان رہتا ہے اس کے لیے وہ دس دس بار سہلوڑ دیتا رہتا ہے لیکن اس کے سنتے نہیں ہیں ساتھی میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ پولیس محکمہ میں پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے سولہ اور سترہ سی سی اے کے جو نیم بنے ہوئے ہیں جی ان نیموں کی جو نیم آولی ہے اس کے انترگت ان کے ورد کاروائی نہیں ہوتی اس میں بھی پولیس کے عدیقاری اپنی دادا گری کرتے ہیں اور اتنی دادا گری کرتے ہیں کہ اگر ایک وقتی کو سترہ کا نوٹس دیا ہے تو اس کا جو جواب لیتے ہیں جواب دینے کے بعد میں وہ عدیقاری اس کا جواب دے رہا ہے لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں یہ جواب سنگتوش پر نہیں ہے اس میں تم یہ بھی کر سکتے تھے مطلب جو نوٹس کے اندر جو شکایتیں کی گئی ہیں جو آروپ لگائے گئے ہیں اس آروپ کے علاوہ دوسرے آروپ دے دیں گے سجا اسی پرکار سے کیا ہے سولہ کا اگر نوٹس دے دیں گے تو ڈی کھول دیتے ہیں اب اس کے اندر کیا اس ستی ہے صاحب دیکھئے آپ کہ ایک عدیقاری یہ معاملہ ہے جن جنوں کا جہاں پر ایک عدیقاری نے شراب بیچنے والے کو پکڑا اس کو پکڑ کے چالان پیش کیا لیکن اس جانچ کو جس میں اس کے خلاف یہ کیا گیا ہے اس کو دوبارہ اس کا انوصندان کروایا گیا اور اس میں اے فار لگائی اے فار لگا کے اور اس تھاندار کے چپائی کے خلاف کاروائی چالو کر دی اب آپ دیکھئے جب وہ اے فار عدالت میں پیش ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوگنیجنس لیا جاتا ہے کس کے خلاف ملجم کے خلاف اور وہ اپیل میں جاتا ہے ڈی جے کورٹ میں وہاں بھی اس کی خارج ہو جاتی ہے پھر بھی اس سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو ریلیف نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدالت نے اس کو ملجم ٹھہرایا ہے وہ اس کے خلاف اور آپ میرے کو اس سے بری کرو بولے نہیں تمہاری کریہ لگ نیائے لے کی کریہ لگ میں یہ کہتا ہوں یہ ارد نیائے کریہ کہلاتی ہے آپ کیسے کر رہے ہیں جب نیائے پالی کا کسی کو اپرادی مان رہی ہے تو آپ اس وقتی کو جس نے اس اپرادی کے خلاف کاروائی کیے آپ اس کو ریلیف نہیں دیں گے جی اسی طرح سے کیا ہے اگر مان لیجئے کسی کو ایک کانسٹیبل بھوکا آیا آکے لائن میں کہا بھائی مجھے روٹی چاہیے اب اسے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا بھائی اب روٹی روٹی نہیں ہے اس نے ہیڈ کانسٹیبل نے روزنام چے میرے پڑ ڈالائی کہ بھائی اس نے میرے ساتھ عبد رویوال کیا اس کو دوسرہ سترہ کا نوٹس ارے صاحب یہ ایسے دیتے ہیں ان کا کوئی بھی مابدند نہیں ہے ان سترہ کے اور سولہ کے نوٹس کا اور یہ اور میرے کو جانکاری میں ہے جو عدیقاری اپنے عدنست کرمچاریوں کو سولہ سترہ کے نوٹس نہیں دیتا تو اوپر کا عدنست کرمچاری اس کو تھوڑا کمجور سمجھتے ہیں کہ اس نے جو ہے اپنے عدنست کرمچاریوں کو خلاب اچھی کاروائی نہیں کی جب کس کو کرنا چاہیے جو عدیقاری کہیں نوٹس نہیں دیتا ہے اس کو کمجور عدیقاری مانے جاتا ہے انیدہ جی آپ نے سنا کس طرح سے یوگیندہ جی نے بتایا کہ اس دباؤ بہت جگہ رہتا ہے کہیں گئی ڈیوٹی کا تو ہی ڈیوٹی کے بعد میں جو نوٹسوں کے نوٹس پہ نوٹس ملتے ہیں وہ دباؤ بھی ایک بہت بڑا کارک بنتا ہے اس کا اور مہکمہ میں ہونے کے باوجود یادی پریوار میں کوئی وفدہ آ جائے وہ سمبندیت تھانے میں جائے تو اس سمبندیت تھانے میں بھی پولیس والے ہو کر بھی پولیس والے کی سنوائی نہیں کرتے تو کہیں گئی بانشک روپ سے دباؤ بڑھتا ہے میرے سے بہت زیادہ جیسا کہ ابھی سر نے کہا ہے کہ ایک جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کام کا اسٹریس ہے کیونکہ جو جونئر ہے اس کو یہ اسٹریس ہے کہ کبھی بھی مجھے نوٹس مل جائے گا جو سینیا ہے اس پہ یہ اسٹریس ہے کہ اگر میں نے اپنے جونئر کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا تو اوپر سے میرے اوپر آرڈرز آ جائیں گے یا پھر میرے کو ایک کےپیبل انسان نہیں سمجھا جائے گا تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی جبردستی کئی بار نوٹس دینا پڑتا ہے تو یہ ایک دورہ ان کے اوپر سٹریس ہوتا ہے باہر کا کام لوگوں سے ملنا نیگٹیو لوگوں سے زیادہ ملنا کیونکہ یہ جو ڈیل کرتے ہیں وہ چور سے ڈیل کرتے ہیں یا پھر جو ساماجک تطوے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ نیگٹیویٹی ان کے چار طرف ویسے ہی رہتی ہے جو ان کے کلیکس ہیں ان سے ابھی اگر وہ پوزیٹیو وائبز نہیں لیتے یا کوئی سکراتمک چیزیں ان سے نہیں ملتی اپنے سینئر سے ان کو کوئی ایک موٹیویشن نہیں ملتا ہے اچھا بیوار نہیں ملتا ہے تو کئی نہ کئی اسٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گھر کا ہر پریوار کا ہر انسان کا ایک اپنا اسٹریس ہوتا ہی ہے سبھی گھروں میں کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے جو پریشان رہتے ہیں ہر کسی کو کھانے کا ہے کسی کے جمین کہے کسی کے گھر کہے کسی کی بیٹی کی شادی ہے یہ جو کارن ہمارے سماج کے وہ تو وہیں پہ ہیں ان کو تو ہمیں ڈیل کرنا ہی ہوتا ہے تو یہ سب چیز ملا کے انسان کے اوپر سٹریس بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور جب اتنا سٹریس بڑھتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر رسائنوں کا پریورتن ہو جاتا ہے ویکنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ڈپریشن اس قدر تک بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اس سے اوبرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ اب آگے میں جی کے کیا کروں گا اور اتنا زیادہ ڈپریشن سوسائیٹ کے لیے اس کے اندر آتمہ گھاتی وچار آتے ہیں اس میں میں ایک سپیشلی ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ سوسائیٹ ویکتی ایک دم سے نہیں کرتا it is not impass زیادہ تر کیسے اس کے اندر یہ وچار ویکتی کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ کئی بار اپنے من سے اپنے موں سے وہ چیز بولتا ہے آپ کے کلیگز یا پھر آپ کے فرینڈ یا پھر آپ کے پریوار والا اگر کوئی اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے یا پھر وہ جن چیزوں کے اندر پہلے روچی لیتا تھا اب روچی نہیں لے رہا ہے لوگوں سے ملنا جننا اس نے کم کر دیا بات کم کرتا ہے اکیلے اکیلے زیادہ رہتا ہے یہاں بہت ہی نکراتمک بچار رہتے ہیں خود کو مرنے کے آتنے گھاتی بچار زیادہ آتے ہیں تو پلیز ہیلپ پروفیشنل ہیلپ لیجئے اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے یہ نہیں کہ سنبھل جائے گا تھوڑا سا سو لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم کوئی لائکی لے لیتے ہیں کوئی فیرپی علاج کچھ ہے اس کا جس سے کہ اس کا نکراتمک تا دور ہو سکے یہ بارننگ سائنس ہوتے ہیں سوسائیڈ کے کہ انسان سوسائیڈ کرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو اپنے پریوار میں کئی بار یہ بارننگ سائنس دیتا ہے کہ میرے کو اچھا نہیں لگ رہا یا میرے کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہے ختم کرنے کی کئی بار جو سوسائیڈ اٹیمپس ہوتے ہیں کہ کچھ چاکو سے نشان کر لینا یا پھر کچھ پی لینا یا پھر آتھمتیہ کی کوشش کر لینا یہ سب وارننگ سائنس ہوتے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے یا پھر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں سے کم بات کرنا بار بار نگراتمک بات کرنا نگیٹیو بات کرنا خود کو ختم کرنے کی بات کرنا اگر آپ کے پریوار میں کلیک یا پھر آپ کے آس پاس اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو پلیز اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے دیکھیں نائنٹی ایٹی پرسنٹ کیسے کے اندر بیٹی مرنا نہیں چاہتا جو سوسائیٹ اٹیمپ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ کیسے میں وہ مرنا نہیں چاہتے that is a cry for help وہ help جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی مدد کریں تو ایک بہت ہم جب aware رہیں گے اس چیز کے بارے میں سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے پریہ جنلوں کی جان بچا سکتے ہیں سوسائیٹ جیسی استیتی آنے سے پہلے ہی ہم اس کو واپس مکی دھانا میں جوڑ سکتے ہیں وہ جو ڈیپریشن کی استیتی بنتی ہے ہم اس کو بھی کم کر سکتے ہیں ضرورت ہے صحیح سوچ کہ آپ aware رہے کہ آپ کے پریوار میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے کی نیک اول پولیس محکمے میں بلکی سامان نے جیون میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے کئی پریوار کے سامنے آئے بچے بھی سوسائیٹ کر رہے ہیں ایسی استیتی میں کس طرح سے بچا جا سکتا ہے کہ پریوار بچے اس طرح نہیں جائے دیکھ کریئر کا ہے پڑھائی کا اور پیرنٹ کی ایک بہت بڑا سٹریس ان کے اوپر ہے اور جب وہ خبرے سنتے ہیں کہ بچے کوچنگ کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ دیکھتے کہ کسی ایک بچے نے سوسائیٹ کر لیا تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ایک آسان طریقہ ہے اس سے ہمارے ماں سر بھی نہیں جھکے گا اور ہمیں بھی اس چیز سے مکتی مل جائے گی تو کہیں نہ کہیں وہ دماغ میں گھومتی رہتی ماں سوسائیٹ جیسا سوسائیٹ ہی زندگی ختم کر دیتے ہیں پریوار میں چرچہ کریں دیکھیں صاحب اس پرکار کے پرکرن آنے کے باد پولیس ہیڈ کوارٹر نے سیوہ نیوارت پولیس عدی کاریوں کو بلائے تھا جس میں بھی گیا تھا تو انہوں نے یہ کارن جاننا چاہے کہ یہ کارن کیا ہیں تو ہم نے ان کو بلکل ایک ایک پوائنٹ یہ جو میرے پاس ہیں پورے بتائے کہ کارن تو یہ ہیں اب ان کے نیوارن کیسے کریں گے تو اب تک کرنی پائے لیکن میں نے یہ جس جلے میں ہیں ان کو اس میں کام میں لینا چاہیے اور پی ایچ کیو اس تر پہ آدیش نکلیں اور ہم لوگ جا کر کہ سب ان سے اپنی جانکاریاں پراب کریں چاہے وہ پیپر کے مادیم سے پراب کریں چاہے کسی بھی چیز کے مادیم سے پراب کریں اور وہ جو ان کی پریشانیاں ان کی جو باتیں ان باتوں کو ہم چیدے پی ایچ کیو میں دیں اور پی ایچ کیو اس طرح کے اوپر تب جا کر یہ چیز رکھ سکتی ہے ان اگر یہ سوچتے ہیں کہ کھاکی وردی پھر پوچھنے چلا جائے تو وہ سپائی اور کانسٹیبل کو ریلیف نہیں مل سکتا آپ کہ جتنا جلدی ہو اتنا جلدی سیوہ نمبر پولیس ادھکاریوں کو کام میں لے اور ان کے مادیم سے سبھی کانسٹیبل سے سبھی ادھکاریوں سے انسپیکٹر تک اپنی پریشانیوں کو جاننا چاہیے اور جان کر ان کے نیوارن کے لیے ترنت تک شپ کرنا چاہیے جتنا جلدی چلتے ویکتی کہن کہیں آتمتیہ کی اور اگر سب ہوتا ہے لیکن آتمتیہ کسی بھی سمشہ کا سمادان نہیں ہے یدی سمیں پر اسے ساوچت کر دیا جائے یدی منوچ کے سک کو دکھا دیا جائے کیونکہ وہ کہیں کہیں انگت جرور کرتا ہے کوئی بھی بچہ ہو یا پولیس دیان دیویں اور یدی سمیں رہتے ساوچت کریں اور جس طرح پولیس محکمے کو لے کر انہوں کہا جو پولیس والوں کو ملے ان پر ایکسن ہو جو پولیس والوں کو بار بار نوٹیس ملتے ہیں ان سے موقتی ملے اور کہیں کہیں ان کو ریلیف دینے کی بات ہے ان تمام باتوں ملتے